آفدھائک نریش بالیان کو راحت ملی ہے دراصل ایک معاملے کے انترکت ان کے خلاف پولس میں معاملہ درج ہوا تھا لیکن نریش بالیان کو پھلال راحت دوارکہ کوٹ سے راحت ملی ہے نریش بالیان کو بارہ مارچ تر گرفتاری پر روک لگی ہے نریش بالیان پر عدیقاریوں کے خلاف آپ اتجنک ٹپڑے کرنے کا عروب تھا بھیڑ کو اکسانے کا عروب تھا نریش بالیان پر پولس نے معاملہ درج کیا تھا لیکن بارہ مارچ تر گرفتاری پر روک لگ گئی ہے نریش بالیان کی سبھا کو سمجھد کرتے ہوئے رمیش بالیان نے عدیقاریوں کے خلاف تر پڑی کی تھی بھیڑ کو اکسانے کا عروب ہے نریش بالیان پر پولس نے معاملہ درج کیا تھا لیکن کوٹ سے راحت ملی ہے نریش بالیان کو کیونکہ بارہ مارچ تر گرفتاری پر روک لگائی ہے کوٹ نے سوشاند اب تک آواز پہنچ رہی ہے کوٹ میں کیا ہوا براہت تو ملی ہے نریش بالیان کو لیکن کہہ سکتے ہیں کہ فوری طور پر راحت ہے ابھی جس طور پر جس طریقے سے دوارکہ کورٹ کی طرف سے بڑی راحت جو ہے اگر کہا جائے تو نریش بالیان کو ملی ہے خود مکہ منتری ارون کے جریوال کے سامنے منج سے عدیقاریوں کو کہا جا رہا تھا نریش بالیان کے دورہ کی اس طریقے کے عدیقاریوں کے ساتھ اس طریقے کا بہرار جو ہے وہ کیا جانا چاہیے ایسے میں کہیں نہ کہیں نریش بالیان کو لے کر کے پولیس میں ایف آئی آر جو ہے وہ درس ہی تھی فلال کورٹ سے فلال نریش بالیان کو بارہ مارس پر کلے راہ جو ہے وہ دے دی اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بارہ مارس کو جب کورٹ پر پیش ہوں گے تو کیا کچھ کاربائی جو ہے وہ کورٹ پر سکی جائے شکریہ آپ کا سشانت اس خبر پر جان کارے دینے کے لیے اور وہیں بتا دیں آپ کو کہ عام آدھی پارٹی ودہائک پرکاش جاروال کی زمانت یارٹکہ پر بھی کورٹ نے جواب مانگا ہے پولیس سے آپ ودہائک پرکاش جاروال کی زمانت کا ماملہ پیڑال تیہار میں بند ہیں پرکاش جاروال پر آروپ ہے مکس جب کے ساتھ مار پٹائی کا اب ہائی کورٹ نے پولیس سے جواب مانگا ہے زمانت کو لے کر سات مارچ کو اب سنوائی ہوگی پرکاش جاروال کی زمانت یارٹکہ پر اس سے پہلے تیزداری کورٹ زمانت یارٹکہ خارج کر چکا ہے آئی کورٹ نے دلی پولیس کو نوٹس جاری کیا ہے اور جواب مانگا ہے پرکاش جاروال کی زمانت کو لے کر سشانت مہرہ جڑ گئے ہیں فور نائن پر سشانت پرکاش جاروال کی زمانت پر اب سات مارچ کو سنوائی ہونی ہے کس طرح سے دلیل رکھی گئی کیونکہ ایک بار ان کی اپیل تھکرائی جا چکی ہے کورٹ کے دوارا لگاتار آم آدھی پارٹی کے جو بدائک ہے پرکاش جاروال کو لے کر کے پولیس کی طرف سے کئی نکس بیرو جو ہے وہ لگاتار جاریتا پولیس کا کہنا تھا جی لگاتار پرکاش جاروال پر کئی سارے معاملے جو ہیں وہ ریجسٹر ہیں ایسے میں کہیں نہ کہیں پرکاش جاروال کو جو ہے جمانت نہیں دی جانی چاہیے دلی کے تیس جاری کوٹ میں دو بار اپیل جو ہے وہ جمانت یاروال کی طرف سے لگائی گئی لیکن کوٹ میں جس طریقے سے معاملہ دیکھا انہوں نے ساتھ اور پرکاش کی معاملہ کافی پنجین ہے چیف سیکریٹری کے سات مارپیٹ آئی کا ایسے میں جمانت جو ہے انہی دی جا سکتی جس کے چلتے پرکاش جاروال کی طرف سے ہائی کوٹ کے اندر جو ہے وہ یاروال کی گئی جس میں کہیں نہ کہیں یاروال کو جو ہے وہ خارج کر دیا گیا اور آپ کہیں نے کہیں سات مارچ کو جو ہے پر نریش پرکاش جاروال کی اس پورے معاملے پر سنوائی کی جائے